آج میں خوراون یسو مسیح کے زندہ اور بابرکت میں نام میں آپ سب کی سلام دیں آج میں خوراون کا شکر کرتا ہوں کہ خوراون نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کی کلام کی قدمت کروں اور اس کے نام کو جلال دوں خوراون یسو مسیح کے بعد میں گلوئی پیئر منسٹری کے فاؤنڈر و چیئرمنٹ پاسٹر ریویڈنٹ کامرنٹ پیٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فرام کیا اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس منسٹری میں خوراون کی قدمت کر سکوں آج میں بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور کلام پریش کرنے بنا ہوں ایمان کے ٹاپک پہ ایمان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بائبل کی ہر ورس ہمیں ایمان کے بارے میں سکھاتی ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے اگر ہم میں ایمان نہیں ہے تو ہم ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری ویلیو زیرو ہو جاتی ہے ایمان کے بغیر خدا ہماری زندگی میں موزاد کرتا ہے ایمان کے وسیلے سے اگر ہمارے میں ایمان نہ ہوگا تو موزاد نہیں ہو سکتے ہماری زندگی میں ہم بڑھنے ہی سکتے ہم خداون کو پہچان نہیں سکتے ہم ایمان کے وسیلے سے خداون کے پاس آتے ہیں ہم میں سے بہت سی لوگ ایسے ہیں ایماندار جو ہیں ان کی چلتے پھلتے ہیں ان کی زندگیوں میں موزاد ہوتے ہیں میرے ٹاپک موزاد نہیں ہے میرے ٹاپک ایمان ہے لیکن وہ موزاد کیسے ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں ایکشلی پیچھے موزاد کی ایک کی ہوتی ہے ہر ایک چیز کی ایک کی ہوتی ہے موزاد جب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں یا ہم کسی کی زندگی میں موزاد کو جاتے ہیں یا خداونی اس مسیح جب جاتے ہیں تو اس کی زندگی میں ایمان اس کا بولتا ہے حسر حرون کہتے ہوتے ہیں کہ ایمان ایک کرنسی ہے پیت ایک کرنسی ہے جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کی زندگی میں اتنے زیادہ مولزات ہوں گے کچھ لوگوں کے چلتے پھلتے ان کی زندگی میں مولزات ہوتے ہیں خداون ان سے باتنے کرتا ہے جو اس کے رکے ہوئے کام ہیں جو ابلیس چاہتا ہے کہ اس وجہ سے یہ گرے اس کا ایمان تمزور ہو لیکن خداون کو اس کے لیے بحال کرتا ہے وہ بند واضح کھولتا ہے لیکن کچھ لوگ ہمارے میں اسے بیک ہوتے ہیں ان کا ایمان تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے وہ کلام کو سنتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں کلام میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ سنتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں ان کے کان بند کر دیے جاتے ہیں جب کلام پریچ کیا جاتا ہے تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کیا چیز ہے ہم کیسے قرآنی اسم مسیح کو قبول کر سکتے ہیں قرآنی اسم مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا ایمان کس لیول کا ہونا چاہیے جب بھی ہم منسٹری میں بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں تو اس کے ایمان کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے کہ اس کا ایمان اس کے لیے کیا کر سکتا ہے ایکچولی جب کسی کو مسا کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس کی پریئرز ہوتی ہیں کہ وہ کتنی پریئر کرتا ہے کتنی وہ دعا کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے خداوند پہ اس کا ایمان کیسا ہے جن کی زندگی میں مہت زاد نہیں ہوتے ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان کی کمی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی میں خداوند کام نہیں کرتے ان کے لیے بڑے پاسٹرز پریئر بھی کرتے ہیں اس میں پاسٹرز کی کوئی غلطی نہیں ہوتی کہ وہ پاسٹرز نے پریئر ٹھیک نہیں کی پاسٹرز نے تو خداوند یسو مسیح کے نام سے ہی اسے ہیل کرنا ہے نا خود تو نہیں کرنا لیکن ایکچولی اس میں اس کے ایمان کی کمی ہوتی ہے کہ یسو مسیح نے بھی جس جہاں پہ محضہ کیا تو قرآن نے یسو مسیح نے کہا تیرے ایمان نے تکی اچھا کیا تو آئیے ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں ایمان کے تعلق سے کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے امسال 29 چپٹر اور اس کی 25 ورس امسال 29 اس کی ورس نمبر 25 پائے لکھا ہے انسان کا ڈر بھندہ ہے لیکن جو کوئی خداوند پر توقع کرتا ہے محفوظ رہے گا جو کوئی خداوند پر توقع کرے گا وہ محفوظ رہے گا لیکن انسان کا ڈر اس کے لئے بھندہ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے اگر خداوند پر توقع نہیں کرے گا تو ہمیں اپنا پورا ایمان اپنے جیسے استثناء چھے پاپ میں لکھا ہوا ہے کہ تُو اپنے پورے دل پوری جان سے خداون اپنے خدا سے مبتر تو محبت بھی ایک ایمان ہی ہے کہ آپ اس کو جان چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے کیونکہ سلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا تو ہمارے ایمان جیسے جیسے بڑھتا ہے تو ہماری زندگی خداون کے زیارہ نزدیک خداون ہماری زندگی میں زیارہ کام کرتا ہے ہم ہر وہ کام جو ہماری زندگی میں نہیں ہوتا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم جب خداون اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور بروسہ رکھتے ہیں تو خداون ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے ہم خداون کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے زندگی میں یہ مشکل حالات جوب ہیں یا بیماری ہے کوئی تو وہ دودھ کرتا ہے تو خداون وہ کرتا ہے ہمارے لئے کوئی کلام میں لکھا ہے کہ کوئی شخص عمر بھرتے سامنے تیری عمر بھرتے سامنے نہ کھڑا رہے گا تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کوئی بیماری کوئی مشکل حالات کوئی ایسے کام ہماری زندگی میں رہ نہیں سکتے جو اس کلام کے خلاف ہیں ایمان کے وسیلے کے بغیر ہماری زندگی خالی ہے جیسے ایک خالی بطن ہوتا ہے اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے تو جن میں ایمان ہوتا ہے جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے ضبور 91 اس کی پہلی دو عیاد اگر ہم دیکھیں بہت خوبصورت کلام ہے یہاں پہ اور اس کے بعد اسی ضبور کو آگے سے دیکھیں گے لکھا ہوا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادم مطلع کے سائے میں سکونت کرے گا میں خداون کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے جی ٹھیک ہے خداون پر توقل رکھنا ہے آپ نے خداون پر بھروسہ اور ایمان اور بلیف کرنا ہے آپ نے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا کیونکہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادم مطلع کے سائے میں سکونت کرے گا اس کو کوئی سی چیز کی پرواہ نہیں اس کو دشمن کے رتھ آ جائیں دشمن کے لشکر آ جائیں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی پناہ کا خداوند ہے اگر آگے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے چودویں آیت سے دیکھیں چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خداوند کے ساتھ دل لگایا ہے وہ میری پناہ ہے تو چودویں آیت میں وہ خداوند اس سے کلام کرتا ہے خداوند جواب دیتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑواؤں گا جس کا دل خداوند کے ساتھ ہوتا ہے تو خداوند اس کو ہر حالات میں سے باہر نکالتا ہے بے شک وہ بیمار ہو جائے ازمائش آ جائے مسیبت آ جائے تنگی آ جائے کوئی لیکن خداوند اس کو نکالنے کی پاور رکھتا ہے خداوند اسے وہ نکالتا ہے لکھا ہوئے میں اسے چھڑواؤں گا خالی چھڑواؤں گا نہیں آگے لکھا ہوئے میں اسے سپراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے خداوند کے نام کو پہچاننے کی اتنی زیارہ برکت ہوتی ہے خداوند اسے سپراز کرنا شروع ہو جاتا ہے اس تسنا اٹھائیس پاپ کی اس پر برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کا ایمان خداوند یسو مسیبتہ ہوتا ہے آگے لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا ہم جب دعا کرتے ہیں تو خداوند ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے ہماری دعائیں دعاوں کا جواب ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں ہم بولتے رہتے اور بات میں پتہ جلتا ہے اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا خداوند نے ہماری زندگی میں کوئی محضہ ہی نہیں کیا خداوند نے ہم سے بات ہی نہیں کی خداوند ہم سے باتیں کرتا ہے ہمارا جواب دیتا ہے جو کچھ ہم مانگتے ہیں مسیح کے نام سے کلام کہتا ہے وہ تمہارے لئے ہو جائے گا تم مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا تم کٹ کٹاؤ گے تو تمہیں تمہارے لئے کھولا جائے گا لیکن اس کے لئے کیا ہے ایمان ہم مانگ کیسے رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں اس سے جس کے پاس پورا اختیار ہے یا کسی اور سے ہمارے کلام میں لکھا ہوا ہے یرمیان سطح باب میں لکھا ہوا ہے کہ معلوم ہے وہ شخص جو انسان پہ بروسہ کرتا ہے یا بشر پہ بروسہ کرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں بروسہ صرف ایک خدا ہے وہی ایک زندہ خدا ہے وہ الفہ و مہگ ہے وہ ابتدا اور انتہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام ہمیں بکشا نہیں گیا جس پہ ہم یقین کر سکیں جس پہ ہم اپنا بروسہ کر سکیں جس پہ ایمان رکھ سکیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر کیا کہتا ہے میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا مسیبت میں میں سوچ رہا تھا دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں بعض بات حالات ایسے ہوتے ہیں بہن بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں لیکن کلام کیا کہتا ہے کلام کہتا ہے کہ مسیبت میں میں اس کے ساتھ رہوں گا یعنی کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا صرف ایک واحد خدا ہے جو مسیبت میں آپ کے ساتھ رہتا ہے لوگ فون سننا بند کر دیتے ہیں کسی کا جو مسیبت زیادہ ہوتا ہے لوگ اس کا فون نہیں اٹھاتے کہ یہ میرے سے پیسے نہ مانگیں یا مجھے کہیں جانے کو اپنے ساتھ نہ کریں مسیبت میں کہتا ہے کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے طریقی میں لیکن خداون کے جو وعدے ہیں وہ ابت تک قائم جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مسیبت میں میں ساتھ نہ چھوڑوں گا میں اسے چھوڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا میں اسے عمر کی درازی بخشوں گا اور سلطہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا تو خداون کے اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہم کہتے ہیں کہ اب خداون ہی ہے اب ہماری زندگی میں ایک ہی تو نام بخشا گیا ہے جس کو ہم نے ماننا ہے اسی کی وجہ سے تو برکتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خداون یسو مسیبت پر یقین نہیں کرتے اس نے اپنی جان بھی دے دی ٹھیک ہے پھر بھی یقین نہیں کرتے پترس اس وقت تک یقین نہیں کرتا تھا خداون یسو مسیبت پر وہ پھر بھی دنیاوی چیزوں پر دیکھتا تھا جب وہ پانی پر چلنے لگا تو پھر بھی تھوڑی سا ہوا چلی تو وہ دوبنے لگا تو خداون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن جب خداون یسو مسیبت اس جہان سے چلے گئے اور جلالی بدن میں آئے تو پھر اس نے بہت زیادہ ایک لین کیا اس نے اپنے پہلے خط میں لکھا پہلے خط کے دوسرے باپ میں لکھا اس نے چوبیسویں آیت میں تو اس کے مار کھانے سے ہم نے شفاپ آئی ہے اب وہی پترس جو خداون کو اس طرح نہیں جانتا تھا حالانکہ وہ رسول تھا خدا کی تلین کو دیکھتا تھا خداون کے ساتھ ساتھ چلتا تھا لیکن پھر وہ کیا کہہ دیتا ہے اس کے مار کھانے سے تو ہم نے شفاپ آئی ہے ایمان بڑھتا گیا جیسے جیسے خداون کے کام دیکھیں خداون ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں پرانہ ایرنامہ کیا کہتا ہے ایمان کے بارے ایمان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں زیرو زیرو ویلیوں ہیں ہماری ہمیں ایمان سے جو بھی جواب مانگتے ہیں اس کا جواب آتا ہے وہ جواب ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ نظر آتا ہے وہ نظر اس طرح آتا ہے کہ پور ایزمپل کوئی بیمار ہے ایماندار کی دعا سے وہ بحال ہو جاتا ہے اس کی بیماری جاتی رہتی ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی نبوت کی جاتی ہے تو اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہے خداون کرتا ہے میں بائبل کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خادم تھے تو انہوں نے کہا کہ خدا کوئی بھی رویا اگر آپ کو دیتا ہے تو وہ آپ کو ترسانے کے لیے نہیں دیتا کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر خداون نے کسی پاسٹر کو کہا ہے کہ یہاں پر پاسٹر کافی زیادہ پاسٹر ہیں ہمارے پاس پاسٹر محسن بیٹھے ہوئے ہیں تو خداون اگر ان کو کہے کہ میں تجھے بڑی خدمت کے لیے یوز کروں گا تو خداون نے ان کو ترسانے کے لیے نہیں کہا اگر خداون ان سے بات کرتے ہیں یا پاسٹر کامران یا پاسٹر حروم کے ذریعے ان سے بات کی گئی ہے تو خداون نے ان کو ترسانے کے لیے نہیں اس بات کے بارے میں انہوں نے سوچنا نہیں ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا یہ خداون پر امید رکھیں خداون پر بروسہ رکھیں خداون ان کے لیے خود کرے گا یہ بس دعا کریں اور خداون پر پکا ایمان رکھیں کہ یہ ایسے ہوگا میری زندگی میں اور میرا ایمان ہے کہ ان کی زندگی میں خداون بہت بڑے دوازیں کھلنے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایمان ان کی زندگی میں ہے خداون ان کو بہت زیادہ استعمال کرے گا اور انٹرنیشنلی یوز کرے گا خداون ہمیں کبھی بھی یتیم اور بے سہارہ نہیں چھوڑے گا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یتیم اور بے سہارہ نہیں چھوڑتا وہ جو کرسچینٹی میں میں ایک دعا سوچا تھا کوئی یتیم نہیں ہوتا کوئی یتیم ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بچہ یتیم ہو گیا لیکن کرسچینٹی میں ہمارا عبدیت کا باپ جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے ہم سوتے ہیں ہم جاگتے ہیں وہ ہمارا خیال رکھتا ہے ہمیں پالتا ہے ہمارے لئے مہیا کرتا ہے تو وہ ہمارا زور ہے تو ہماری کرسچینٹی میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہے ہے یہ بچی یہ تیم ہے وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ایک زندہ خدا پہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہ تیم اور بے سہارہ نہیں چھوڑوں گا تو ہمیں اس ایمان کے ساتھ ان الفاظ کو اس کلام کو اپنی زندگی میں رسیب کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اسمانی باپ ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا ہماری ساری ضرورتیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پائبل میں لکھا ہے خداون یسو مسیح کہتے ہیں کہ تیہا دل نہ گھبرائے اگر تو اپنے خداون پہ ایمان رکھتا تو مجھ پہل بھی رکھ میرے پہ نہیں خداون یسو مسیح نے اپنے موں سے یہ کلام کیا یوں نامے تو اگر خداون یسو مسیح اپنے موں سے کوئی کلام کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ شک کیسے کریں ویسے تو ہوگا ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ پسنٹ ہوگا اگر ٹو ہنڈرڈ سے بھی فور ہنڈرڈ یا زیارہ کہا جائے تو وہ ویسے ہوگا کوئی ایسی بات نہیں جو یسو مسیح کے موں سے نکلی اور وہ پوری نہ ہو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کرنے والا ہے وہ زور آور خدا ہے آپ جس حالات میں مزید چلے جائیں خداون آپ کو باہر نکالے گا اپنے زور سے وہ ہمیں مسیبت میں کبھی چھوڑتا نہیں ہے وہ ہماری عمر کو بھی دراز کرتا ہے اور ہمیں نجات بھی بخشتا ہے ہمیں شفاہ بھی کیونکہ خون ہی اس نے اس لیے بہایا اس کو اس لیے یہ نام بخشا گیا اور کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اس کے پاس اتنی پاور تھی اتنی پاور تھی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اتنی پاور ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو پروسیفائی ہونے کے لیے دے دیا اس نے کہا کہ جو باپ کی مرضی اب ویسی ہو کیونکہ وہ اس میں ایمان تھا اس کو پتا تھا کہ کل جہان کا جب اختیار اس دیا گیا تو لکھا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ وہ اس کو لے جائیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن اس کے بعد ایک نجات تھی اس کے خون بھائے بغیر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں نجات نہیں مل رہی تھی اس نے اپنے آپ کو اس لیے دیا کیونکہ باپ کی بھی یہ مرضی تھی باپ کی یہ مرضی تھی کہ وہ اپنے آپ کو دے دے باپ نے اس کو بھیجا ہی اس لیے تھا کلام میں لکھا ہوا ہے یونہ کی انجیل میں کہ اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو بخش دیا تو لوتے بیٹے کا مطلب ہے کہ جس میں باپ جیسی ایویلٹی ہو جس میں باپ جیسی خصوص جاتا ہوں تو وہ آئے اس لیے تاکہ ہمارا ایمان اس پہ ہو کیونکہ کوئی ایسا بلیٹ نہیں ہے جو ہمیں شفاہ دے سکتا تھا جو ہمیں نجات دے سکتا تھا یہ جو ہمیں باپ کے ساتھ ملاب کروا سکتا تھا اس کے بلیٹ کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں ہمارا ایمان ہے کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی اور نے آپ کے لیے جان نہیں دی اس نے کل کائنات کے لیے کل جہان کے لیے ہمارے لیے جان دی ہے پھر بھی ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے باگتے رہتے ہیں جب مجھے یہ سمجھ آئی چیز تو میں نے کہا دنیاوی چیز میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ میری زندگی سے جانی چاہیے جیسے پلوس کہتا ہے کہ دنیاوی چیز ہے جاتی رہے جو آپ کے فائدے کی چیزیں آپ ان کو چھوڑیں ایمان رکھیں خداون آپ کے لیے سب کچھ کرے گا وہ آپ کی جنگیں لڑے گا آپ اپنے دشنوں کو معافقہ نہ سکھیں ایمان رکھیں اس کلام پر اس کلام کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھیں تو پھر آپ بڑے بڑے کام کریں گے کیونکہ خداون یہ سمجھ کہتا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو بھی کہو گے اس تود کے دخت کو بھی کہو گے کہ اکھڑ اور دریاں میں چلا جا تو وہ چلا جائے گا اتنا اتنی بڑی بات چھوٹی سے آپ نے بس موز سے اپنی زبان حلانی ہے لیکن ایمان پیچھے کام کرے گا آپ کی ایمان آپ کی زندگی میں جو آپ کا ایمان ہے یہ نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ خود بتانا شروع کر رہے ہیں میں بڑا ایماندار ہوں لیکن آپ کی زندگی میں جب بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی آ جائے وہ جدو تونہ تویز وہ چھپ نہ سکے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں وہ لوگ جو کر رہے ہیں تو آپ اپنا ایمان کے لیول پڑھتا چاہے میں پاسٹر کامران کے لیے جب بھی پریئر کرتا ہوں تو میں ان کے پیچھے ایک پاور دیکھتا ہوں فریشتوں کو دیکھتا ہوں کہ خداون ان کو اور اوپر کرتا جا رہا ہے اور اوپر کرتا جا رہا ہے پاسٹر حدون کے لیے جب پریئر کرتا ہوں وہ اور اوپر ہوتے ہیں خداون ان کے لیولز اور بڑھاتا جا رہا ہے تو خداون اس منسٹری میں ایک ایک شخص کے لیول کو بڑھائے جیسے یہاں پہ پاسٹر کامران نے ہمیں یہاں پہ سپیچول سن لیا ہے یہاں پہ اور لوگ ایسے نکلیں منسٹریز اپنی چلائیں اگر ہم یشوا کی کتاب کو پڑھیں اس کا پہلا باپ سٹیڈی کریں تو اس کی پانچویں آیت میں کچھ لکھا ہے ایمان کے ریپنس سے اگر ہم اس پہ بھی دھیان دیں تو ہماری زندگی ایک نئے طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتی ہے جو خداون موسیٰ سے کلام کرتا ہے جو یشوا سے کرتا ہے جو ایلیہ سے کرتا ہے جو الیشیر سے کرتا ہے خداون کلام جو دعو سے کرتا ہے کوئی آج ہماری زندگی میں بھی ہے نہ وہ خدا بتلے نہ وہ کلام بتلے کوئی وعدے آج ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں اگر ہمیں ایمان رکھیں تو یہ سارا کام ایمان سے ہے یہ ایک اتنی بڑی سیریز ہے کہ اس کو بیان کرتے جائیں بیان کرتے جائیں ایمان اور محجزات کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے کلام ان دو چیزوں سے بڑا پڑا ہے بڑا پڑا ہے باقی یشوا اگر ہم پہلا پڑھیں اور اس کی پانچ میں آئے کلام میں لکھا ہے یہ زندگی بھر کوئی شخص تے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دست بدار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا اتنا بڑا وعدہ لیکن یہ کن کے لیے ہے ایمانداروں کے لیے یہ ان کے لیے نہیں ہے جو خداون پہ ایمان ہی نہیں لاتے یہ ان کے لیے جو خداون پہ ایمان لاتے ہیں اور اسے نجات دہ ہندہ سمجھتے ہیں ہمیں صرف یہ کام کرنا ہے کہ خداون کے کلام پہ ایمان لانے تو کوئی شخص ہماری زندگی میں کھڑا نہیں رہ سکتا کوئی ابلیسی طاقت نہیں تھہر سکتی کوئی بیماری نہیں تھہر سکتی میں یہاں پہ ایک گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ایک بیماری کے بارے میں بتانا جاتا ہوں کہ میں ساتھ سال میں نے سروائیب کیا میں پیٹ میں کچھ پرابلم تھی تو بہت دید رہی ساتھ آٹھ سال رہی شاید دس سال تو میں جب اس منسٹری میں آیا تو پسٹر کامران صاحب نے میرے پہ جب پریئر کی تو وہ بیماری ٹھیک ہونا شروع ہوگی اس کے بعد اسی دن میں نے بھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا خداون یہ الفاظ کو میں اپنی زندگی میں لیتا ہوں خداون تو اس سے پورا کرنا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تو سب کچھ کرنے والا ہے تو انہوں نے مجھے ایک نبوت کی میرے پہ کہ آپ کے پیٹ میں کچھ پرابلم ہے تو وہ اس کے بعد ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی آج تک وہ پرابلم نہیں ہوا لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے وہی پرابلم دوبارہ شروع ہوگی تو میں نے مجھے پتا تھا یہ کیوں شروع ہوئی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا ویکنس ہے ابلیس نے کونسی ویکنس آپ کی پکڑ لیا اور اس نے وہ آپ کی برکت چھین لیا تو میں جب بھی اپنے بارے سوچتا ہوں تو مجھے ساری ویکنس کا بھی پتا ہوتا ہے اور پاور کا بھی پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں اتنے گھنٹے بائبل پڑھوں گا اور اتنے گھنٹے میں کلام لوگوں کو سنایا کروں گا تو میں نے اپنی زندگی خدا کے لیے دی ہے لیکن اس سے کم ہو گیا ہے ایک ہفتے میں کچھ کم ہو گیا تھا کسی وجہ سے تو میں نے کہا کہ خداون وہ جس وجہ سے کم ہوئے وہ سارے کام میں چھوڑتا ہوں تو میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتی جاتی تو میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکا اور میں نے گھٹنے ٹکے تو اسی ٹائم میرے پیٹ میں کچھ حلچل سے چلی اور اس کے بعد پوراً ایک سیکنڈ دس پندہ بیس سیکنڈ میں وہ بلکل ٹھیک ہوگی اور اس کے بعد میں پورا دن درد دی ہوں تو جب ہم خداون سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے وعدے جو خداون سے کی ہوتے ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم وہ پورا کریں گے تو خداون پھر ہمیں بحال کر دیتا ہے خداون کیر کرنے میں وہ دھیمہ ہے ٹھیک ہے جی شپکت میں گنی ہے وہ تو معاف کرنے کے لیے آیا ہے اسی لیے تو اس نے اپنے جان دے دی تو میں خداون کا شکر کرتا ہوں میری زندگی میں بہت سی ایسی گوائی ہیں بہت سی ایسی گوائی ہیں جو خداون میری زندگی میں کرتا ہے ایمان کے ریفرنس سے ہم کچھ اور دیکھتے ہیں اگر ہم یرمیہ میں دیکھیں یرمیہ سترہ باپ اس کی آیات پانچویں آیت میں دیکھیں تو وہ ایماندار اور بے ایمان جن کا ایمان خداون میں نہیں ہے تو ان کے بارے میں کہتا ہے صرف کوئی پرق نہیں ہے دو آیتیں اس کے بارے کہتے ہیں اور دو آیتیں خداون جو ایماندار ہیں ان کے بارے کہتے ہیں اور کتنے خوبصورت باتیں لکھی گئی ہیں ہم دیکھیں گے یرمیہ سترہ باپ جی لکھا ہوا ہے پہلی پانچویں آیتہ کا دیکھیں خداون یوں فرماتا ہے کہ معلوم ہے وہ شخص جو انسان پر تبکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازی جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے جی اگر خدا سے ہم دور ہیں تو ہم تو لانتی رہتے ہیں کلام کہتا ہے ہم کسی ایک ٹو سے کتاب انگلی کر کے نہیں کہہ رہے میں اپنے لئے بھی یہی کلام بولا ہوں اگر ہم خداون کے کلام سے دور ہیں اور عمل نہیں کرتے تو پھر تو ہم لانتی ہیں معلوم ہیں کلام ہم یہ بتاتا ہے اس میں میں بھی شامل ہوں اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے اگر وہ خدا سے برگشتہ ہے اور وہ کسی انسان پر توقع کرتا ہے کہ میرے لئے وہ یہ کرتے گا تو پھر تو وہ لانتی کہہ رہا لیکن ایک آئیت چھوڑ کے اگر ہم پڑھیں ساتھویں آئے تو وہاں پہ لکھا ہے ممبارک ہے وہ آدمی کہہ لکھا ہے ممبارک ہے وہ آدمی جو خداون پر توقع کرتا ہے اور جس کی امید کا خداون ہے ایک کو لانتی کہہ رہا ہے خداون کا کلام اور دوسرے کو ممبارک کہہ رہا ہے ممبارک کسی کہہ رہا ہے اماندار کو جس کا امان خداون پر ہے جس کی پناہ پوداوند ہے تو دوسرے کو نہیں مبارکہ آگے لکھاو ہے کیونکہ وہ اس دخت کی معنید ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے تو پانی کے پاس جو کوئی دخت یا پودا لگا دیا جائے تو وہ کبھی سوک نہیں سکتا ٹھیک ہے پانی کے پاس اس کی جڑے ہمیشہ بحال رکھتی ہیں اس کو خوراک اس کی جو چاہیے پانی ہیں پودے کی خوراک پانی ہیں تو وہ اس کو ملتی رہتی ہے اس کا ایمان اور پڑھتا جاتا ہے وہ نئی نئی چیزیں پریوڈیوز کرتا ہے وہ نیا نیا سیکھتا ہے خداوند کے موزات اس کی زندگی میں اور اپنی جڑ دریا کٹا پھلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو اور اس کے پتے ہرے رہیں ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جو خداوند سے ہمیں دور کرتے ہیں نہ کوئی ایسا شخص نہ کوئی ایسے ریلیشنز جو خداوند پہ ہمیں ایمان میں کمزوری کرے دعا کر رہا تھا تو میں نے اس نے مجھے پون کیا تو میں نے کار دیا پھر اس نے پون کر دیا پھر میں نے کار دیا پھر اس نے پون کیا تو میں نے اسے اٹھا کہ میں ابھی پریئر کر رہا ہوں میں ابھی بات نہیں کر سکتا تو اس نے کہا میں تو نیچے آگیا ہوں تو میں نے کہا اگر آگیا ہے تو پھر ایک بات سن لے تو آرام سے آگے میں اس ساتھ پریئر کر دیئے میں اسے بات کوئی نہیں کر دی آگے میں اس ساتھ بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے دعا کرنی پڑے گی اس نے کہا میں یہی سے جا رہا ہوں تو میں نے کہا چلے جاؤ حالانکہ اس سے میری پچیس چھبیس سال پرانی جوتری تھی تو میں نے آج اس کو ریفیوز کر دیا میں نے کہا کہ خداون کے جتنے بڑے قادم ہیں وہ اپنے اور خدا کے ٹائم میں کسی سے نہیں ملتے تو وہ کوئی رائیٹی وہ وہ کوئی بھی ہو وہ ٹائم آپ نے خدا کے سوا کسی کو نہیں دینا آپ کا ایمان اور انکریز ہوتا جائے گا آپ لوگ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن خداون بہت کچھ کر سکتا ہے وہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اسی نے ہمیں بنایا ہے وہ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے وہ ہی ہمیں ہمیشہ کی روٹی دیتا ہے وہ ہمیں ہمیشہ کا پانی دیتا ہے وہ ہماری زندگی میں نجات دیتا ہے وہ ہماری زندگی میں شفا دیتا ہے تو ہم اسے چھوڑ کے کسی اور شخص کے پاس چلے گئے جو ہماری زندگی میں جس کا کچھ کرنا ہی نہیں ہے کوئی اس کا عمل ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ وہ لوگ بعد میں پھر آ جائیں گے کوئی بات نہیں چار پانچ دن بعد یا مہینے بعد وہ خود ہی آ جائیں گے نراز ہیں تو نراز ہو جائیں ہم خداون کو نہ نراز کریں اپنی زندگی میں کچھ قائدے ایک ترون بنائے خداون کے لیے کہ خداون اس ٹائم کو میں کسی سے نہیں ملوں گا تو وہ آپ خداون سے بات کریں خداون آپ سے باتیں کرے گا خداون آپ سے کچھ چھپنے نہیں دے گا اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں سیمویل کی پہلا سیمویل سترہ باپ اس کی پنتالیس سو پنتالیس چھالیس سو سنتالیس تین آیات دیکھیں تو یہاں پہ ایک سٹوری ہمیں ملتی ہے یہ سٹوری کے بارے میں سب بھی جانتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے اور یہ بھی ایمان کے ریفنک سے ہے پہلا سیمویل اس کا چپٹر نمبر سیونٹین اور ورس نمبر فورٹی سیونٹو فورٹی پھائیو ٹو فورٹی سیونٹو فورٹی سیونٹ سوری یہاں پہ داؤد اور جولیت کی ایک سٹوری بیان کی گئی ہے کلام داؤد کا ایمان بتاتا ہے کہ داؤد کا ایمان کتنا زیادہ تھا لیکن جولیت یہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کس کو مانتا ہے جولیت یہ بالکل نہیں جانتا تھا خدا کو داؤد جانتا تھا جب ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے داؤد کا ایمان بہت زیادہ تھا جولیت داؤد کو اپنے زور پر للکارتا تھا لیکن داؤد تھا جو وہ خدا کے زور پر اس کو للکارتا تھا جولیت کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کون ہے زور آوروں زور آوروں کا بھی بڑا اثر دار ہے یہ لشکر ہے اس کے ساتھ لشکوں کا خدا ہے اس کو نہیں پتا تھا اگر اس کو پتا ہوتا تھا وہ بھاگ جاتا اس کی گردہ نہ کرتی وہ ویسی بھاگ جاتا وہ راز چھوڑ دیتا لیکن دعوت کو پتا تھا میرے ساتھ کون ہے جولیت خدا کو نہیں جانتا تھا لیکن دعوت جانتا تھا خدا کو کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے جولیت اماندہ نہیں تھا لیکن دعود اماندہ تھا اس کی زندگی میں اس کو پتا تھا موزہ ہوگا آج کیونکہ اس نے اس کو للکار لیا تھا اس نے خدا کو للکارتا تھا اور وہ جولیت کو للکارتا تھا علاقہ وہ چھوٹا بچہ تھا اور وہ ایک جن نمہ بندہ تھا پوری اسرائیلی قوم درتی تھی لیکن دعود نہیں درتا تھا کیونکہ وہی دعود کو ہی تو اپنے خدا پر یقین تھا کہ میں اس کو مار گراؤں گا جو جو دعود نے کہا وہ ایسا ہونا شروع ہو گیا اور کس نے کیا جس پہ اس کو یقین تھا جس کے نام سے اس نے جولیت کو للکارا تھا اور کسی نہیں کیا ورہا دعود کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی دعود تو چھوٹا بچہ تھا دعود تو جنگ کرنا بھی نہیں جانتا تھا کلاموں میں بتاتا ہے دعود کو انہیں تو کبھی وہ ڈریس بھی نہیں پہنا تھا اور اس ڈریس کے بغیر اس سے لڑا اور تلواز سے یا بھالے سے نہیں لڑا جس سے وہ لے کے آتا تھا تو جولیت اپنے زور پر بروسا کرتا تھا لیکن دعود خداون کے زور پر بروسا رکھتا تھا جولیت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کس خدا کی بارت کرتا ہے اور کس خدا کے نام سے یہ مجھے للکار ہے لیکن دعود کو پتا تھا کہ میں ایک ایسے خدا کو مانتا ہوں جو زندہ ہے جو یہاں پہ مجود ہے جو میں سنتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو اس سے مقابلہ کیسے کرتا اگر وہ اپنے خدا کو نہ جانتا ہوتا یا اس کا ایمان تھوڑا کم ہو جاتا تو جولیت اس کو مار دیتا ٹھیک ہے جیسے ایک ریسلر کے سامنے ایک بچہ چلا جائے اس کی مثال ویسے ہوگی کہ ایک ریسلر اس کو پکڑتا اور باہر پھینک دیتا تو وہ مر جاتا اس کے پھینکتے ساتھ ہی لیکن وہ خدا کے زور کو جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ آج جولیت کا آخری دینا اس کا ایمان تھا کہ آج جولیت کا سر کلم کر دیا جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی خدا کرے گا آج جولیت کو خدا میرے ہاتھ میں کر دے گا تو کیا ہوا کون مرا دعوت کو مار دیا گیا یہ جولیت کو کلام کہتا ہے کہ جولیت کا سر اتار دیا گیا جیسے دعوت نے کہا وہی ہوا جو دعوت نے کہا دعوت نبی خدا کو جانتا تھا وہ ایمانداد تھا اس کا یقین خدا پہ تھا جولیت تو اپنے زور پہ لڑنا چاہتا تھا لیکن جو ایمان کی جنگ لڑتے ہیں تو خدا ان کی جنگ لڑتا ہے جو ایمان کی جنگ لڑتا ہے خدا ان کی جنگ لڑتا ہے ہمیں خداون پہ بھروسہ کرنا چاہیے آگے جو بھی آ جائے ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ پہاڑ ہٹ جائیں گے یہ پہاڑ میدار نہ ہو جائیں گے یہ روکی دیواریں ہٹ دی جاتی ہیں تو پھر جولیت کیا چیز تھا اس نے دیکھا ہوا تھا اس نے کلام پڑا ہوا تھا اس کی زندگی میں ہم خدا نے بہت بڑے بڑے کام کی ہوئے تھے تو دعو نبی ایسے ہی نہیں بادشاہ بن گیا تھا وہ تو بادشاہ بننے کے لائک بھی نہیں تھا لیکن لائک اس میں ایک ہی چیز تھی کہ وہ خدا پہ ہی مان دکتا تھا نہ وہ جنگ جو تھا نہ وہ امید تھا وہ تو بھیڑ بکریاں چراتا تھا لیکن خداون کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا تھا ایک چیز بھی اس کی زندگی میں ہم ایسی نہیں دیکھتے جو گناہ کی طرف لے کے جاتی تھی بے شک وہ جیسا بھی تھا بھیڑ بکریاں کی بہو آتی ہوگی جو مرضی ہے آج کل اس طرح کے شخص کے پاس نہیں کوئی بیٹھتا پاس سے گزرتا نہیں ہے کہیں سے دو بھیڑیں گزر جائیں تو ادھر سے نہیں کوئی گزرتا تو پڑا لکھا بندہ تو لیکن خدا نے اس کو اسرائیل کے تخت پہ بٹھا دیا اس کے دشمن کے تخت پہ بٹھا دیا ساؤل اس کی جان لینا چاہتا تھا لیکن اس نے ساؤل کی جان نہیں لی حالانکہ اس کے ہاتھ میں بھی وہ آ گیا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ خداون کا ممصور ہے اس کا ایمان تھا خدا میری جنگ لڑے گا خدا مجھے چڑوائے گا میں چڑوانے والا خدا ہے مجھے مہیا کرنے والا یہوہ یری ہے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا تو جب ایسا ایمان ہو دعوت کی طرح تو پھر آپ کو کون مار سکتا ہے پھر کونسا موضع آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے نہ کوئی غریبی رہ سکتی ہے نہ کوئی تنگ دستی رہ سکتی ہے نہ کوئی مشکل کا پہاڑ نہ ہی آپ نے دشمن آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں آپ کے سارے دشمن جیسے دعوت کی سارے دشمند ہے آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ایمان کی بطولت سارے دشمند ہے ایک دشمند کھڑا نہیں رہ سکتا اپنے ٹانگو پہ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ سامنے کوئی شخص کھڑا نہیں دے گا تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے اس بات ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی جو کھڑا رہا سکتا ہے اس کی واقفیت جتنی مرضی ہو وہ جو مرضی ہو اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو اس کے پاس جہاز ہو اس کے پاس ملکوں وہ وزیر ہو وہ پرائم منسٹر ہو وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا یہ ہوا یری اور ہمارا لڑنے والا زندہ خدا ہے ہمیں مہیا بھی وہ کرتا ہے اور ہماری جنگیں بھی لڑتا ہے اس نے اگر اسرائیل کو چار سو تیس سالوں بعد مصر سے غلامی سے نکالا اور دس آپ نے لے آیا پراہ انہیں مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑا اس کا بھی پلوٹ ہمارا گیا تو ہمیں کیوں نہیں وہ بچائے گا آج وہی وعدے ہماری زندگی کیلئے بھی ہیں ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی میں ایک بہن کی طرف گیا تو انہوں نے کہا کہ میری خالہ ہے میں ان کو اپنی شادی سے پہلے جانتا ہوں ان کو فالج ہو گیا میری شادی کے پوراً ایک دو تین مینوں بعد تو آج تک وہ فالج میں ہی ہے اور اب وہ بول بھی نہیں سکتی نہ ٹانگیں ان کی کام کرتی ہیں نہ بازو بھی نہیں سکتی نہ بولتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ دیکھتی ہیں بس وہ لیٹی رہتی ہیں اور ان کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا دکٹر کہتے ہیں ان کا پاکستان میں علاج نہیں تو میں نے کہا آئیں ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے تو خداون نے مجھے کچھ دکھانا شروع کر دیا کیونکہ گردر اتنی لمبی ہو گئی ہے تو گردر سر اوپر ایسے پڑھا ہے تو چار پانچ وہ جیسے وینس ہوتی ہیں ایسے ایسے تو میں ان کے لیے رات کو ڈیٹھ دو بجے دعا کرنا تو میری باڈی کو بھی اس جادوکر نے موف کرنا شروع کر دیا تو میں نے کہا میں یسو مسیح کے نام سے اس جادوکر کو شرمندہ کرتا ہوں تو اس نے میری باڈی کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا میں نے ان کو کہا کہ خداون اس کے ساتھ بہت بڑا موجزہ کرنے پڑا اس لیڈی کے ساتھ تو ہم ان کے گھر والوں کو بھی میں نے کہا کہ تین روزے رکھیں آپ بھی اور میں بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں تو ہمارا ایمان ہے خداون بہت بڑا کام کرے گا ٹھیک ہے کل یا پرسو ہم ان کے گھر جائیں گے اس لیڈی کو بلیس کریں گے خداون میں جو بھی کرنا میں خداون کی مرضی مانتا ہوں اس کے لیے تو خداون موجزہ کرنے والا خدا ہے سب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا پھر میں نے ان کے لیے پریئر کی تو میں نے دیکھا کہ ایک ہوا کا گولہ آیا تو وہ ان کو اڑا کے لے کے جا رہا ہے پھر میں نے ان کے گھر والوں کو کہا تیار ہو جاؤ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ بے شک موجزہ مانگ رہے ہو تو وہ اوپر بھی جا سکتی ہے لیڈی کیونکہ اس کی جان پسی ہوئی تو کوئی چیز اس کو اڑا کے لے کے جا رہی ہے تو وہ جا بھی سکتی ہے تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جو خداون ہمیں دکھائے ویسے ہی ہوتا ہے جو خداون دکھائے ویسے ہی ہوتا ہے اگر پاسٹر کامران یہاں پہ بیٹھ کے آنکہ بند کر کے کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو ویسے ہی ہوتا ہے وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں ہی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ میں سپرچول فادر ہے تو میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں خداون کا روح ان پہ ٹھائٹ جاتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی طرف سے کہیں تو وہ تو پاتھیں غلط نکلائیں وہ اگلا بندہ کہے نہیں جی میری تو ایک مہن ہے وہ کہیں دو بہن ہے وہ کہیں میری ایک مہن ہے تو میں خداون کا شکر کرتا ہوں آج تک جو انہوں نے نبوت کی وہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بلکل ایسے ایسے بچتی ہے بات پہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دوسرے سے بات میں پوچھتے ہیں خود پہلے بتاتے کیونکہ خداون کا روح ان میں بچا ہوا ہے میں جب بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو میں ان کے ساتھ ایک نئی پاور کو دیکھتا ہوں وہ بڑھتی جاتی ہے پاور وہ بڑھتی جاتی کیونکہ وہ خداون کے روح میں چلنے والے لوگ ہیں تو میں نے دیکھا کہ جیسے ابھی وہ پریئر کر رہے تھے تو ان کے پاس جیسے فریشتے کے پار لگ گئے تو وہ نورمل نہیں رہتے جب اپنی دعا اور پروفیسی کرنا شکر رہتے ہیں تو خداون کا شکر ہے ہمارے زمیان ایک اتنے بڑے خدا کے قادم ہے خداون نے ہمیں دیئے ہیں تو ہم اور ایمان رکھیں خداون اور اس کلیسیا میں سے لوگ نکالے گا جن جن پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ اور لوگ نکلیں گے بڑے بڑے موزے ہوں گے ہم تو کچھ بھی نہیں خداون نے اپنے بڑے بڑے سور میں اس کلیسیا میں رکھے ہوئے ہیں جو نکلیں گے اور جو جا کے پوری دنیا میں خداون کا کلام پھنائیں گے لیکن ایمان رکھیں سب کچھ ہوگا اس منسٹری کو میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں بہت بڑے ہوتے خداون اس منسٹری کو اتنا بڑھائے اتنا بڑھائے کہ اس کی کوئی حد نہ رہے پوری دنیا میں اس منسٹری کی برانچیزوں میں کیونکہ اس منسٹری نے مجھے بلیس کیا اور لوگوں کو بلیس کر رہی خداون یہ کام ہماری زندگی میں جو ہو رہا ہے اس منسٹری کی بدولت ہوا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں تھے ہم تو زیرو تھے آج بھی ہم خالی بطن اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں جب پاسٹر کاملان صاحب میرے سے بات کرتے ہیں تو میں ان کو ایک دعا پون پر بتا رہا تھا کہ میری باڈی کامپنا شروع کر دیتی ہے میں ان کی تصویر دیکھ لوں تو میری باڈی ٹھہر نہیں سکتی میں ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ان کے پاس خداون نے ان کی زندگی میں اتنا زور دیا ہوا ہے کہ یہ میرے سے بات کرتے ہیں آج باڈی کامپنا شروع ہو جاتی ہے ان کی آواز سمکیں بعض قررص میں کیامرا بند بھی ہوتا ہے تو میری باڈی شبرین کرنا شروع ہو جاتی ہے تو خداون کی روح وہ ٹ Carry کرنا شروع ہو جاتی ہے میں ان کو ہاتھ لگا لوں اگر سکرین میں ہی تو خداون کی بلیسنگز آنا شروع ہو جاتی ہے میں پیل کرتا ہوں اپنی زندگی میں کہ بلیسنگز کہاں سے آئی ہیں ایسی میں کسی اور چرچ کا نام لے دوں وہ بین صافی ہو جائے گی خداون نراز ہوتا ہے کہ آپ اگر ادھر سے برکت لیتے ہیں یہاں پہ آپ بیج بھی بھوئیں آپ ایمان رکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو بند دروازی شیطان وہ آپ کی زندگی میں خداون سارے کھول دے گا تو خداون نے آپ کو بڑا خادم دی ہے تو آپ اس کے لیے روز دعا کیا کریں تو خداون جب آپ بڑے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداون آپ کی زندگی میں وہ سارے بند دروازی کھولنے کی طاقت رکھتا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی کھولنے شروع کرتے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے برکت چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیوں نہیں آئی اگر ہم سالہ تین میں سے دیکھتے ہیں پہلا سالہ تین اس کی اٹھارویں باب میں سے دیکھتے ہیں تو کل ہی میرے سپیچ پیل فادر نے مجھے ایک ریفرنس دیا پہلے سالہ تین اس کی اٹھارویں باب میں سے تو وہ پہلے بھی میرا بڑا فیورٹ ہے تو میں نے پڑھنا بھی شروع کیا تو میں نے کہا کہ میں آج کی مینٹنگ میں ضرور اس کو شیئر کروں گا تاکہ اور لوگوں کا بھی ایمان پڑے اس کی تھرٹی سکس نمبر آیت سے لے کے تھرٹی نائن تک دیکھیں گے پہلا سالہ تین پہتھارویں باب اس کی تھرٹی سکس سے تھرٹی نائن تک اور شام کی تربانی چہانے کے وقت ایلیا نبی نسدیک آیا اور اس نے کہا اے خدامت ابراہم کی زہا کو اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب لوگوں کو تیرے ہی حکم سے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے میری سن اے خدامت میں میری سن تاکہ یہ لوگ جانے کہ اے خدامت تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دنوں کو پھیر دیا ہے تب خداون کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوخنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمید بسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو موں کے پل گرے اور کہنے لگے خداون وہی خدا ہے خداون وہی خدا ہے Praise the Lord Amen یہ اتنا پاورفل ریفرنس ہے اتنا پاورفل حوالہ ہے کہ یہ زندگیاں بدل دیتا ہے یہ ایمان کا ایک نیا لیول لے آتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ ایلیا کے پاس اتنا بڑا ایمان تھا کہ چار سو پچاس جھوٹے نبیوں میں سے ایک بھی آگ نازل نہ کر سکا کیونکہ خداون کی نظر نہیں تھی ان پہ ان کا ایمان اس خدا پہ نہیں تھا یہوا پہ نہیں تھا جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ کسی اور کی عبارت کرتے تھے وہ بے شک چار سو سال بھی لگے رہتے لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں وہ کام نہیں ہونا تھا لیکن شام کو جب ایلیا نے اپنی عبارت پہ دعا کی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا اے خداوند ابراہم اور زہاق اور یقوب اور اسرائیل کے خدا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے میرے خداوند میری سن اس نے خداوند کو کہا کہ اسرائیل کے خدا زہاق کے خدا ابراہم کے خدا اس نے وہ سارے عبادے خدا کو یاد کروا دی کہ ان کا خدا ہے تو تم میرا بھی خدا ہے یہ نہیں کہ وہ شک کر رہا تھا کہ ان کا خدا ہے اور میرا نہیں ہے اس کو وہ پتا تھا اس کو وہ پتا تھا کہ وہ کن کن کا خدا ہے وہ کس کس سے وعدہ کر چکا اور کیا کیا وعدہ اس کی زندگی میں پورا ہوا ہے کس کس کی زندگی میں اسائل کی زندگی میں کتنے وعدے پورے ہوئے کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں تھا جو خداون نے اس کی زندگی میں کیا اور پورا نہیں ہوا ازہاب کی زندگی میں جو وعدہ کیے گیا وہ پورا کیا گیا ایلیہ یہ جانتا تھا ابراہام کی زندگی میں جو کیا گیا کہ اس کو ایک بیٹا دے گا خداون تو اس کو دیا گیا اس کی نسل کو بڑھایا تو ایلیا یہ ساری چیزیں جانتا تھا تو اس کا ایمان کا لیول بڑا تھا تو اس کے لیے وہ کیا گیا جو وہ چاہتا تھا دوسرے نبیوں کو شرمندہ کیا گیا جیسے آج ہم بھی جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی دشمن نہ کھڑا رہے تو ایسے ہی وہ کلام جب ہمارے میں ایمان ایسا ہوگا ایلیا جیسا یا علیشہ جیسا تو ہماری زندگی میں وہ ایمان کام کرے گا تو خداوند بڑے بڑے موزاد کرے گا کوئی آپ کو گرانے نہیں پائے گا کوئی جادو تویز کوئی بابے کوئی کالے جادو کوئی وائٹ جادو آپ کے پاس کھڑے نہیں رہ سکتے تو میں خداوند کا شکر کہتا ہوں ایلیا نے وہ آگ مانگی تو خداوند نے اس کی سنی اس نے کہا اے خداوند تو میری سن تو خداوند نے کیا کیا نہیں سنا خداوند نے اس کی سنی جو اس نے کہا جو اس نے مانگا خداوند نے اس کے لیے دے دیا خداوں نے اس کے ایمان پر نظر کی کہ یہ اس کو بھی جانتا ہے ابراہم کو بھی جانتا ہے کہ میں نے اس کی زندگی میں بھی کام کیا وہ جانتا تھا زہاق کو بھی جانتا تھا جب ہم بھی سارے اسرائیل کے قبیلے کو جانتے ہیں بارہ قبیلوں میں خداوں نے کیا کیا کام کیا یشوا نے اکتیس بارچہوں کو مار دیا ہمیں یہ بھی پتا ہے تو وہ ایسے نکلتا تھا ایدھر سے جاتا تھا دو بارچہوں کو ایدھر سے نکلتا ہو چار پارچہوں کو ایک دو شپٹرز میں اس نے اکتیس پارچہوں کو مار دیا صفائیہ کر دیا تو خداون نے ان کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیے اتنے بڑے بڑے کام کیے تو الیہ کہتا ہے کہ وہی خدا میری زندگی میں کام کرے گا جیسے ان کی زندگیوں میں کام ہوتا تھا ان کو نہیں اکیلا خدا چھوڑتا تھا اگر ان کو کہا تھا میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا یشبہ کو کہا تھا تو میری زندگی سے کیسے دستبردار ہو سکتا یہ ہماری زندگی میں ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں خود آمن ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں گے جیسے ہم کہیں گے ویسے ہونا شکل ہو جائے گا کیونکہ خود آمن وہی کرتا ہے جو ایمان کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے اگر ہم نئے عیدہ ہمیں کتاب دیکھیں اس کلام کے میں نے دو ہی سکھیے تھے ہمیں ایمان کیسے بڑھتا ہے اگر ہم رومیوں میں اسے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ راستباز ایمان میں ایمان سے جیتا رہے گا اور کوئی چیز ہماری زندگی کو نہیں بڑھاتا ہماری زندگی کو میں اسودگی کیا لاتی ہے ایمان چہین ہمیں ایمان سے آتا ہے ایمان کے بغیر کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی پاسٹر بھی آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ زیرو ہیں تو زیرو جس چیز کے ساتھ ملٹیپلیہ کرتا ہے اس کو زیرو کر دیتا ہے اگر میت کو دیکھیں تو وہ زیرو کر دیتا ہے بے شک وہ لاکھ کے ساتھ کرے کروڑ کے ساتھ کرے عرب کے ساتھ ملٹیپلیہ ہو جائے تو وہ زیرو ہی کر دیتا ہے اس کی زندگی میں برکت نہیں آسکتی وہ سب کچھ زیرو کر دیتا ہے تو کلام کہتا ہے کہ راس پاس ایمان سے جیتا رہے تو ہماری زندگی میں آج جتنی برکتیں ہیں ہم اپنے ایمان سے پاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ ہمیں دیا ہے جب ہم اپنے زور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے کیا تو پھر وہ برکتیں جاتی رہتی ہیں قرآن کا روح ہم سے ہٹ جاتا ہے ہمیں ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے رومیو دس باب اس کی سکرمی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کس میں سے ہے کسی اور بک میں سے نہیں فیزکس میسٹری یا میاد کی کتاب میں سے نہیں مسیح کے کلام میں سے مسیح کے کلام میں سے سنیں مسیح کے کلام کیا کہتا ہے یسو مسیح کی مو کی باتیں کیا کہتا ہے یسو مسیح کیا کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ایمان پڑھے گا پہلے پترس میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایمان کے ریپٹر سے اگر ہم عبرانیوں گیاروہ باب پڑھیں تو اس کی بڑی خوبصورت دو آیات ہیں پہلی اور چھٹی لیکن یہ پورا باپ ہی ایمان کے رفنس سے ہے آپ زور پڑھئیے گا زور پڑھئیے گا سب یہ باپ پورا باپ اگر ہم پھر بھی ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں اس میں عبرانیوں یارما باپ اس کی چھٹی آیت اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا کہ خدامن ایمان کے رفنس سے خدامن یسی مسیح نے کیا کہا سانیوں یارما باپ اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خورا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دے گا خدامن کا شکر ہو اگر ہم دیکھیں کہ یسی مسیح جو ایمان کے بانی ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایمان کے بارے میں صرف پانچ منٹ میں اور لوں گا آپ سے پلیز متی اٹھائیس باب میں دیکھیں تو اس کے پاس جب وہ اسمان پر جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے شگردوں کو کہا کہ زمین اور اسمان کا کل اختیار مجھے دیا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں جن کے پاس کل اختیار ہے ایمان کے بارے میں متی ساتھ اور آٹھویں باب میں وہ کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا اور اگر ہم اس کو اور کلیر کر کے دیکھیں تو یونہ پندرویں باب اس کی سولویں آیت میں لکھا ہوا ہے جو کچھ میرے نام سے مانگو گی تو ہمیں ایمان بھی یسو مسیح پہ ہی ہونا چاہیے کہ کیونکہ اس کے نام سے مانگیں گے تو پھر وہ ملتا جائے گا اگر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی کی لائٹ نہیں ہے تو ہمیں اگر اتنا ایمان ہم پریچ کرتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کلام مقدس ہمارے پاس ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے ہم اس کے مطابق چلیں گی اور پھر ہم پیچھے دیکھتے ہیں یا اردگرد دیکھتے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے بات پھر ہماری زندگیوں میں ایک پیسچن مارک لگ جاتا ہے سوالیاں نشان ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری زندگی میں یہ سب کچھ کدھرک ہو جا رہا ہے تو خداون کا شکر ہو آج کے کلام کے لیے میں خداون کا شکر کرتا ہوں خداون نے آج مجھے بکشا کہ میں اس منسٹری میں ایمان کے ریفرنس سے کلام دوں پاسر جی میں ہی پریئر کروں زندہ خداون میں خداون اس کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں خداون اس کلیسیا میں ایک ایک میمبر کے لیے اس کے ایمان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ قرآن ایمان بڑھنا شروع جو قرآن لوگ ایمان سے قرآن اس منسٹری میں آتے ہیں قرآن ایمان سے قرآن وہ موزاد پاکے جائیں کوئی قرآن خالی نہ جائیں جیسے لوگ قرآن آئے ہیں ویسے قرآن لوگ واپس نہ جائیں قرآن دے زور قرآن ان کی زندگی میں ٹھائرہ رہی ہے قرآن میں پاسر کامران کے لیے قرآن پاسر حرون کے لیے قرآن ان کی میسیس کے لیے قرآن پاسر حرون کی میسیس کے لیے قرآن ان کی پیملیز کے لیے قرآن ان کے پیرنٹس کے لیے قرآن میں تہہر زور مانگتا ہوں قرآن دے قرآن ان کے ساتھ قرآن تے پریشتوں کو مانگتا ہوں قرآن دے قرآن یہاں پہ بیٹے ہوئے قرآن ایک ایک شخص کے لیے قرآن میں تے پاک پریشتوں کو مانگتا ہوں میں شکر کرتا ہوں یہاں پہ لوگ قرآن تے اماندار ہیں جو قرآن وہ مانگے قرآن ان کو قرآن جو تے نام سے مانگا جائے ان کیوں دینا قرآن جو تے نام سے گھٹ پٹھ 짜یا جائے قرآن وہ دوا دی کھلنا شروع ہو جائے قرآن ابلیز قرآن کسی کی زندگی میں قرآن کوئی دور بن نہ سنے پائے قرآن قرآن میں شکر کرتا ہوں قرآن ت ficاء جورا وقت قرآن ہے خداوند ایک ایک کی زندگی میں خداوند برکت آنا شروع ہو جائے خداوند ایک ایک کی زندگی میں خداوند برکت آنا شروع ہو جائے خداوند میں شکر کرتا ہوں خداوند میں دیکھتا ہوں کہ خداوند آپ کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے بہت زیادہ لوگ آپ کے اس بلیت آتے ہیں آپ کی منسٹری میں آپ کو ایک جہاز کے پاس کھڑے دیکھتا ہوں کہ آپ اوپر جانے کو ہیں اور واپس دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو آپ ہیلو ہائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بڑی جلد خداوند کے کلام کو پھلانے دنیا میں جائیں گے میں پہلے بھی پاسٹر کامران بھی پریئر کر رہے تھے تو میں نے آپ کے لیے یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو خداوند آپ کو یوز کریں جس ملک میں خداوند کی مرضی ہے آپ جلد یوز کیے جائیں اور بڑے لیول پر یوز کیے جائیں خداوند آپ کے لیے وہ وسیلے بنائے گا آپ ایمان رکھیں خداوند سب کچھ کرنے والا ہے آپ کے لیے خداوند یہاں پہ ایک بہن ہے یہاں پہ ان کا نام ہے میں پریئر کر رہا تھا تو مجھے خداوند دکھا رہے تھے رمن رمن یہ کیمرہ آف ہے تو میں پریئر کر رہا تھا تو ان کے گھر میں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بیمار ہے خداوند یسو مسیح مجھے دکھا رہے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے بارے میں پریشان ہے خداوند اس کو اچھا کرے گا خداوند یہاں پہ مجود ہے آپ یہ یقین رکھیں خداوند یہاں پہ مجود ہے وہ ہر ایک کو چھوڑا ہے تو وہ بیماری جانا شروع ہو جائے یسو مسیح کے نام سے یہاں پہ میں ایک بہن کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پیٹ پہ ایک کالے دھاگے باندھر میں ہیں ایک بہن ہے یہاں پہ کسی بہن کے پیٹ پہ کسی نے کالے دھاگے باندھر میں ہیں وہ خداوند یسو مسیح اپنے نام سے وہ کھولنا شروع کرتے ہیں میں یسو مسیح کے نام اس کی زندگی میں بولتا ہوں اس کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ اس کے گھر بی بی نہ ہو خداوند اس کو کھولے گا خداوند وہ کالے دھاگوں کو توڑے گا اس کی لائٹ کو مانگتے ہیں اس کی آگ کو مانگتے ہیں خداوند آج اس کو بہال کرے تاکہ وہ دوبارہ گواہی کے ساتھ آئے س因为 خداوند میں اس بہن کے لئے خداوند دعا کرتا ہوں خداوند وہ جو بھی آئیڈ کے خداوند موجود ہے وہاں پہ خداوند تیار روج آئے خداوند ہم نہیں جانتا ہوں لیکن خداوند وہ کالے دھاگوں کو خداوند میں یسو مسیح کے نام سے خداوند پاک روکی آغ سے خداوند جلا دیتا ہوں مہربی بھائی شرڑیل آپ کے لیے خداون کچھ دور JAANS جانے کو ہے تو آبی تحیج جائیں گی خداون آپ کے لیے بڑے دروازی کھلے گا اور آپ خداوند کو یاد رکھئے گا خداوند میں آپ نے جو سال ویسٹ ہمیں ہیں آپ کے آپ نے اتنا زیادہ فروٹ لانا ہے خداوند آپ سے فروٹ چاہتا ہے خداوند آپ سے فروٹ چاہتا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں چیزیں گئیں ہیں اس سے زیادہ برکتیں دے گا آپ کو ٹائم جو ویسٹ کیا گیا آپ کا کسی وجہ سے تو وہ سارا ٹائم آپ نے فروٹ کے ساتھ واپس لے کے آنا ہے خداوند آپ کی زندگی میں بڑا کام کر رہا ہے یہاں پہ ایک اور بھائی تھے جونسن بھائی تو خداوند ان کو کچھ پہاڑی علاقے میں یوز کرنے چاہتے ہیں یہاں پہ ایک بھائی تھے یہاں پہ شاید آئی ڈی آف ہو گئی ہے جب نظر نہیں آ رہی تو میں پریئر کر رہا تھا پہلے تو خداوند ان کو ایک پہاڑی علاقے میں مجھے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے بائبل پکڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ منادی کر رہے ہیں گھر کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ان کے اردگیر دیں تو خداوند ایک ایک کو اپنے کلام کے لیے یوز کریں خداوندار جتنے خداوند یہاں پہ لوگ بیٹھے قرآن ان کو قرآن تو اپنے کلام کے لیے یوز کرنا قرآن تھی پاور کو مانتا ہوں قرآن تو قرآن تو زور آور قدائے قرآن آج تک قرآن جتنی دعایں قرآن دے نام سے مانگی گئی ہے وہ قرآن تو پوری کرتا ہے قرآن تو قرآن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کا قرآن ایمان بھرانا قرآن دے قرآن دے پہ کوئی شک نہ کر سکے قرآن قرآن اس کلام پہ کوئی شک نہ کر سکے قرآن قرآن جیسے دعوت کا ایمان بڑا تھا قرآن جیسے ایلیہ کا بڑا تھا قرآن جیسے یشوا کا بڑا تھا قرآن قرآن ان کے سامنے کوئی شخص کھڑا نہیں رابط سکا قرآن اس منسٹری کے قرآن ایک ایک شخص کے لئے قرآن ان کی پیملیز کے لئے قرآن میں دعا کرتا ہوں قرآن ان کے سامنے قرآن ان کے درشمن قرآن گرنا شروع جائے قرآن ان کے سامنے قرآن عمر بھر قرآن کوئی شخص کھڑا نہ رہے قرآن ان کے قطعے بھرنا شروع جائے قرآن ان کے بینک اکاؤنٹس کے لئے قرآن دعا کرتا ہوں قرآن وہ بھرنا شروع جائے قرآن میں تہا شکر کرتا ہوں قرآن میں تہا شکر کرتا ہوں قرآن چھپتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کو خراتا ہوں کہ کہ لو میں چھپاتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کھہ رہا ہوں کہ تلوہوں تک خراتا ہوں کہ تلام خراؤن کی زندگی میں بیجتا ہوں کہ خداؤن میں چھپاتا ہوں کہ خوڑ ہوں کہ خران میں شکر کرتا ہوں کہ خود تو زیم زور آنہamanہ اپنا پاسٹور ایسٹر بھٹی آپ کے گرد میں چھٹے 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 پریشتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں میں چھٹے چھوٹے فرشتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ایک بڑا فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ آپ کو کچھ پاور جیسے دینا چاہتا ہے تو آپ کے پاس خداون کا زور آ رہا ہے آپ کو زور کو لیجئے گا اور آپ جس کام کو آتھ لگائیں گے اس کام میں خداون کی برکت آنا شروع جائے گی اور آپ پہلے سے سو گناہ زیادہ یوز ہوں خداون کا خداون آپ کو سو گناہ زیادہ یوز کریں اور اس منسٹری میں آپ جیسے کام کر رہی ہیں تو خداون آپ کے خطوں کو بھری رکھیں آپ کا کوئی جشمن کوئی جدوگر آپ کے خلاف اٹھتے نہ پائے ان کو ہم یسو مسیح کے نام سے گراتے ہیں یہ سب کچھ مانگتا ہوں خداون بیٹے پاک بیٹے یسو مسیح کے نام سے مانگتا ہوں اور پا لیتا ہوں